نمسکار میں ہوں آری شہزر آپ کے ساتھ اور آج ہم بات کریں گے راجدھانی میں خنن مافیا کا دب دبا ہے پولیس کی شہے پر خنن مافیا کے حوصلے اس قدر بڑے ہوئے ہیں کہ انہیں نہ تو پرشاسن کا ڈر ہے نہ ہی سرکار کا خوف ہے کھلے آم خنن نہ کر رہے ہیں مافیا پر پولیس مہربان ہوتی نظر آ رہی ہے جس کے چلتے یہ مافیا پترکاروں پر حملہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے آپ کو گریفیس کے مادیم سے ہم دکھاتے ہیں خنن مافیا کی کارگزاری لکنو راجدھانی سے کھلے آم عویت خنن کیا جا رہا ہے لیکن یہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا گوسائی گنج کے گورایا کلا علاقے میں کھلے آم یہ عویت خنن چل رہا ہے دھڑل لس کبریج کرنے گئے پترکار پر حملہ کرنے کا پریاس کیا گیا ہے انسپیکٹر گوسائی گنج اُلٹا پترکار پر ہاں بھی ہوتے نظر آئے پورے دیش میں بینٹ کیے گئے لفٹر سے آخر عویت خنن کیوں کیا جا رہا ہے ایسو گوسائی گنج کی ملی بھگت سے یہ لفٹر خنن چل رہا ہے صرف بالو ہٹانے کے نمتی گومتی ندی میں لگا عویت لفٹر ایس ڈی ایم لیکپال کانونگو تحصیل ڈال سب کے سب چھپی سادے ہوئے ہیں کیونکہ سب کی جیبے بھر رہی ہیں چوبے کے مکیاں دے چکے خنن کو لے کر سک نردیش لیکن یہ ادھیکاریوں کی کارگوزاری سے پرشاستن پری سوال کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ صحتی ہے کسی کو عویت خنن نظر نہیں آرہا چاہ ایس ڈی ایم او ڈی ایم او ایسو ہو کرو دیوی کے نام سے دیا گیا تھا گاٹا سنکیا کار کی رولٹی اور خنن ہو رہا ہے گاٹا سنکیا جھا میں بھو مافیا کے آگے رائضانی کا پرشاہ سن نت پستک ہے اور آپ اندازہ لگائیے کہ جب ہم کوریج کے لیے پہنچے تو پترکاروں پر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو رائضانی لکنوں کے گوسائی گنج کے گوریہ کلا علاقے میں کھلے عام عویت خنن کیا جا رہا ہے اب جب پترکار اس کی کوریج کرنے جاتے ہیں تو ان پر حملے کی کوشش کی جاتی ہے بتادی کھنن ایس او گوسائی گنج کی ملی بھگت سے یہ پورا دھڑلے سے کھیل چل رہا ہے ہمارے سم وعداتہ نے اجازہ لیا ہم آپ کو دکھاتے ہیں اتر پردیش کی رازدھانی لکنوں میں کھلے عام چل رہا ہے بھو مافیا اور کھنن مافیاوں کا راج جی ہاں لکنوں کے ہی گوسائی گنج علاقے میں گوری کلا نام کے علاقے میں وہ مشین جسے لفٹر مشین کے نام سے جانا جاتا ہے اور پورے دیش میں جو مشین بین ہے وہ باقاعدہ ندی میں ڈال کر اس سے یعنی گھومتی ندی میں ڈال کر اس سے بالو خنن کیا جا رہا ہے وہیں ویڈیو وائرل ہونے کے بعد تتھا قتھت لوگ اس ویڈیو کو پولیس کی ساتھ مل کر گلت بتانے کی سازش رچ رہے ہیں اور صاف طور پر پولیس کی ملی بغت کے بینا یہ ہونا سمبھو نہیں ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ زلہ پرشاشن بھی اس پورے معاملے پر آنکھ مجھے تماشا دیکھ رہا ہے اور تو اور اجاگر کرنے والے پترکار جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کی بھی جان خطرے میں ہے اور لکھنو پولیس جو کمیشنریٹ کے روپ میں تبدیل ہو چکی ہے جس کی وجہ تھی مستید ہونا تورت کاروائی کرنا کہیں نہ کہیں وہ بھی ان بھو مافیا اور کھنن مافیاں کے گھیرے میں ہیں کیمرامین زبیر کے ساتھ ابشیق سنگھ لکھنو کی نیوز ابشیق سنگھ کو آپ نے سنا جہاں پر انہوں نے صاف طور پر تصویر بتائی اور اس وقت ہمارے سموادہ تھا بھی ہمارے ساتھ راجدانی لکھنو سے جڑ رہے ہیں عویت کھنن کا جو کھیل راجدانی لکھنو میں چل رہا ہے اور عدیقاری جو چپی سادے ہوئے بیٹھے ہیں اس کو لے کر ہمارے سموادہ تھا بھی جانکاری دیں گے فلال اس وقت ہمارے وشش سموادہ تھا ابشیق سنگھ ہمارے ساتھ ہے بھرس سے ٹھی ہمارے سموادہ تھا لکھنو سے ہمارے ساتھ ہیں اور انکیت تیواری بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے ابشیق سنگھ کے پاس چلتے ہیں ابشیق ہم نے آپ کو سنا تصویریں آپ کی دیکھی لفٹر مشین چل رہی ہے دھرلے سے گسائی گج میں عویت کرنے چل رہا ہے لیکن آخر پر شاصر اندھا کیوں ہو گیا ہے کیوں نہیں نظر آ رہا ہے کیا بلکل رول اتر پردیش کی رازدانی لکھنوں میں چل رہی ہے وہ بھی بھرلے سے چل رہی ہے باقاعدہ بالو کرنگ کیا جا رہا ہے بارش کے موسم اور پولیس کی ناکھ کے چھیک بیچے ہی تو وہاں موکے تک بھی رہی پہنچ پائی کے اس سے پہلے ہی جو برگے تھے بھوم آفیا کے جو پدھماش وہاں بہتک تھے انہوں نے اچانک سے حملہ کرتے حالانکہ کسی طرح وہاں سے نکل پائی اور پھر اس بات کی ستنا جب وہاں سے ایسوں کو دی جاتی ہے جو ایسوں گوشائی کرنا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں صاف طور پر کی کیا آپ جانت کرنے گئے ہیں آپ جانت عدیتاری ہیں اور جب لگاتار یہ بتایا گیا ان کو کہ ہماری جان خطرے میں ہے ہماری جان پر بنائی ہے تب ہی ان کی کان پر جو نہیں رہ گئے اور وہ یہ ضرور چاہتے تھے اور نشط اور پر یہ بات ہوتی کہ کہیں نہ کہیں ان کی بلی بھگت رہی ہوگی اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب ایک مکرکار یہ بات بلیس سے بتاتا ہے کہ جان خطرے میں ہے تو وہاں پر کوئی فورس کوئی سپاہی کوئی دھروگا بھیجنے گئے وہ خون کٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں کرنے کیا جائے ہیں وہ ذمہ داری تیہ کرنے کے بجائے وہ موڑنے کی کوئی سپتے ہیں اور یہی سب سے بڑی بجا ہے لگاتار مکہ منصری ایک کے بعدے کی وجنائیں ایک کے بعدے روزگار کی وجنائیں اور کمام طریقے کی جو کاروائی ہے وہ کر رہے ہیں پرکاشتک عدیقاریوں کے اوپر کلیس عدیقاریوں کے اوپر جو کتا ہی برت رہے ہیں لیکن یہ وہ عدیقاری ہے اب شیخ آپ پہ کتنے کتنے لوگ اس وقت تھے جنہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی میں چاہوں گا کہ ایسو کا ڈام بھی آپ بتائیں اور اس پورے معاملے کو لے کر جب عدیقاریوں سے بات کی ایسو کے اس رویے کو لے کر اور جن لوگوں نے ہماری ٹیم پہ حملہ کرنے کی کوشش کہی تو عدیقاریوں کا کیا کچھ کہنا ہے بشیخ یہاں دھرمیس کر کچھ وہاں نام ہے ایسو گتنائی بچ اور انہوں نے تب ان کے کان پر شکرے ہی تھی اور تب جا کر بھی کوئی دردہ طریقے کا پرویہ پناہ سے نظر آئے انہوں نے کچھ تفاکتد لوگوں کی مدد دی اور یہ چلانا شروع کیا کی لپٹر مچین وہاں ہے ہی نہیں اور بلکہ وہ خود بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ یہاں لپٹر مچین ہے پوڑی دور پر لگی ہم جب ویڈیو دکھا رہے ہیں یہاں پر لگاتار کی تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہاں لپٹر مچین کی کوئی چیز ہی نہیں اور جہاں اس طرف مکٹی منتری بہتین کام کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں مکٹی منتری کی ساکھ پر بھٹا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جن پر کاروائی ہونا بہت ضرور ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے جائر زمدارانہ لوگ جو لپناؤ پولیس کمرشنیٹ کے نام پر بھی مدلومہ داگ بنے ہوگا جو بھٹنا ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہاں گھٹنا ہو جائے تب وہ جا کر ایسی کمرے سے نکل کر کھانے سے نکل کر تب جانگے گھٹنا سر کر پہنچیں گے اس سے پہلے ہم کوئی سٹوچنا دے تو وہ اپنے پرسی سوڑ کر اٹھنے کو تیار نہیں ہے یہ سب سے بڑی بات ہے یہ جو گیر زمدارانہ روئیہ ہے اس پر کاروائی ہونی تا ہے جانکاری ہو رہی ہے کوئی فون کر کے اپنی جان کی دعائی کی بات کہہ رہا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے مجھے لوگوں نے گھیر رکھا ہے میری جان خطرے میں میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت وہ ایسا جو جگہ کا پولیس پرشاہسن کی طرف سے پوری طرح سے کہا جائے کہ اس کے ذمہ تھا لائن آرڈر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کرنے کیا گیتے وہاں پر آپ کیا جات ایجنسی ہیں تو اس نے تو کسرے ستم پر ہی سیرت نوال کھڑا کر دیا یہ بات کہہ کر اور پھر کسی طرح جب وہاں سے جان بچا کر لوگ آتے ہیں تو یہاں پر وہاں کے تصاقصد جو بدماش ہیں جو حروم آفیاں ہیں ان سے میسیج فلوٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں دباؤ بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ کھبر ٹی وی سکرنگ پر نہ چلے دعیہ ابشیک آپ نے بتایا صاف طور پر آپ نے ابشیک سنگھ کو سنا یہ رپورٹ کرنے کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ گئے تھے اور حملے کی کوشش کی جاتی ہے اور دھرمیند کشوہا جو ایس او کا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ جات شدکاری ہیں جو وہاں پہ گئے تھے سوچئے اس طرح کا یہ پرشاست نہیں قبلہ ہے جب پترکار کی مدد نہیں کر سکتا ہے تو آپ آدمی کا کیا ہوگا یہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں بھرست ایٹی ہمارے سنوڑاتا بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بھرست آپ کے پاس کیا جانکاری ہے دیکھیں بالکل بتا دیں کہ ہمارے جو ساتھی ہیں بھرست ساتھی کے بردنے طریقے سے حملہ ہوا ہے کہیں نہ کہیں یہ سرکار کو ضرور سنگیان لینا چھئی ہے جس خبر کو یہ کرنے کہتے ہیں وہاں پہ جو ایس اچھو تھے اس نے بھی ان کا ساتھ لیا ہمارے جو بھرست سمجھاتا ہیں ان کا ساتھ لیا ان کو الٹا فون پر بولا کہ آپ کے ارنے کیا گئے تھے جو پترکار کا کام ہے کبریز کرنا پترکار کبریز ہی کرنے جائے گا وہ پترکار کبریز کرنے کہتے ہیں ان سب کو لے کر جو اکتر پردیس سرکار کے ارنے کی مکمنٹری یوگی آجی تیناج جی ہیں کافی سکت ہیں ان کا رویہ جو خرن ماتیاں کے اخلاب ضرور سکت ہے لیکن پرشتاتن کے لوگ کہاں نہ کہاں کہیں نہ کئی کمی ضرور دکھ رہی ہے تو اس طرح کے بند کے ہونے کے بعد ضرور بھی ان کو کاروائی نہیں کی گئی خرن ماتیاں درگتار خرن کر رہے ہیں اس کے دیم صاحب دیم ابھیتے مرگان جی سے ملنے آئے انہوں نے صاحب در بر اس ماملے پر بولنے سے منا کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ ایلی ایم کیا پائی جو ہی ہے اس میں اپنے بھی کچھ سے ہی بولیں گے لیکن جس کیا کوئی بڑی گھٹرنہ کا انتیار کر رہے ہیں جس طریقے سے ہمارے ورشت تو سمجھ آتا ہے وچھے سمجھ آتا جو ہے ابھیشے گی کو بر حملہ ہوتا ہے کئی نہ کئی بڑی گھٹنا بھی ہو سکتی تھی فیلال پولیس کا جو رویہ ہے گول مطول سے نظر آیا جو گرامی ہے جو وہاں کے لوگوں نے صاحب سور پر کہا کہ جو ایتچو صاحب ہیں یہ ان کے جو تعلقات ہیں وہ مفت بھندری کسوا جی سے ہیں لیکن ہم اس کی پوچھتی نہیں کر دیں فیلال جو پولیس کا کامتا ہے ایتچو کا کامتا ہے تتکال ان کو اوپر کاروائی کرنی تھی یہ جو ان کو پکرنا کیا تھا اور پولیس کس کے سرکشن ہے کس کے سرکشن یہ ہو رہا ہے دی ایم آفیس کے باہر کھڑے ہوئے ہیں کیا آپ کی ڈی ایم سے بات ہوئی اس پورے معاملے کو لے کر کیا کہنا ہے بلکل آپ کو بتا رہے ہیں دی ایم آواز کے باہر ہیں دی ایم صاحب سے سمپرک بھی کنا چاہا ابھی شیخ پرکاشی سے انہوں نے کہا کہ اس لشے پر ہمیں بھی کچھ نہیں بولیں گے آپ ایڈی ایم یا ایڈی ایم سے اس معاملے میں آپ جانکاری لینے ان سے بائیت لے اگر کوئی بڑی گھٹنا ہمارے پترکار ساتھی کے ساتھ ہو جاتی سب کون جواب دے ہی ہوتا بہت بڑی بارات ہے ابھی شیخ ابھی شیخ آپ دی ایم آفیس کے باہر کھڑے ہوئے ہیں جیسا کہ ہمیں جانکاری بل رہی ہے کیا آپ کی ڈی ایم سے ابھی شیخ آپ کی بات ہوئی کیا کچھ کہنا ہے ڈی ایم کا کون ہو مگا و جسا کہ اگر آپ Punk کروں گے میں پی رہا ہمارے کبی پہن مالکے برشاہ موقع ڈی ایم پھر both ڈی ایم ڈbe ڈی میں آپ کے پاس آؤں گا فیلال بریک کا وقت ہو چلا گیا ہے اور انکیت بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہے انکیت اس وقت آپ کا آپ پہ کھڑے ہوئے ہیں کیا جانکاری آپ کے پاس اور جب لگاتار ہم نے خنن کو لے کر ہم لوگوں نے جب یہ خبر پرمکتا کے ساتھ میں چلائی تو جو کتھت پترگار جو کہتے ہیں آپ نے آپ کو حالہ کی وہ پرمارک نہیں ہے کہ وہ پترگار ہیں تو خنن مافیاوں کی شہ پر وہ لگاتار ہماری خبر کا خنڈن کرتے ہوئے ساتھ پر نظر آئے اور اس کے بعد جب ہم نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے نہ کیول جان سے مارنے کی دھمکی دی بلکہ جو میڈیا کا سوشل ایک گروپ بنا ہے جس میں میڈیا کی خبریں چلتی ہیں اس میڈیا گروپ میں اس بیکٹی کے دورہ مجھے بقیتر میسیج کیا جاتا ہے مجھے ٹیکٹر کا میسیج کیا جاتا ہے کیا آپ پر مقدمہ لکھا دیں گے تب ہی آپ مانیں گے تو لگاتار کہیں نہ کہیں فرجی مقدموں میں فسانے کے لیے لگاتار دھمکیا دی جا رہی ہے لگاتار جان سے مارنے کی دھمکیا دی جا رہی ہے اس بابت میں نے حضرت گنج جو جو ہے اسے میں نے پوری اپلیکیشن پوری بات اپنی بتائی ہے اپنی اپنی شاپ دیا ہے کہ مجھے اس طریقے کی دھمکی مل رہی ہے اس طریقے کا مجھے دھمکیا جا رہا ہے حالانکہ اگر بات کریں آریش تو کہیں نہ کہیں اس پورے خنن مافیا میں جو خنن ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں پوری ایکزائز جاتی ہے ایکزائز کا مطلب خانوں میں پیسے جاتا ہے ضرور عدکاریوں کی اس میں کہیں نہ کہیں نگاہیں ضرور ٹکی ہوں گی آخر بینا کسی جات عدکاری کے بینا کسی پولیس سے کیسے وہاں پر خنن ہو پا رہا ہے کس طریقے سے وہ خنن کر رہے ہیں جبکہ اگر بات کریں پردیس سرکار کی گائیڈلائن کی تو صاف طور پر کہا گیا ہے کہ ایک سلائس لے کر اور تیس تاریخ تک کسی کو پرکار کا خنن نہیں کیا جائے گا اس کے باوزود بھی وہاں پر لگاتار خنن کیا جا رہا ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ جب لفتر پورے دیس میں بین کر دیا گیا ہے تو آخر لگاتار سوال ایسے کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ لوگ بھی لگاتار دھمکیاں دے رہے ہیں لگاتار جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں لگاتار فرجی مقرمے فرجی مقرموں میں فسانے کی لگاتار بات کر رہے ہیں تو ایسے میں جب پترکاروں پر لگاتار جو دشاں ہیں اور پردیس میں تو آپ دیکھیں کہ پردیس میں لگاتار پترکاروں کے ساتھ میں گھٹنا ہے سامنے آ رہی ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ابھی انناوں میں ایک معاملہ سامنے آیا تھا میں آپ کے پاس آنگا انکیت کو آپ نے سنا عوید خنین کو لے کر اگر ہم خبر دکھائیں گے تو ہم پر حملہ کیا جائے گا اور جب حملہ کیا جائے گا تو یہ پولیس محکمہ آنکھیں موندہ کھڑا رہے گا جیسا کی اب شیق نے بتایا انکیت نے بتایا بھرس سیٹھی نے بتایا یہ پرشاسدی کملہ ہے جو پترکاروں کو سرکشہ نہیں دے سکتا ہے آپ اندازہ لگائیے یہ ڈی ایم ہوں ویس پی ہوں دروگہ ہوں سب کے سب بلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں پتا نہیں ہے کہ گوسائی گنج میں عوید خنین چل رہا ہے فلٹر ماشین چل رہی ہے دھڑلے سے ویت خنن کیا جا رہا ہے لیکن جب خبر دکھائی جاتی ہے تو بدماشوں کے دوارہ ہماری ٹیم پر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جب اس کو لے کر اب پولیس کو سوچنا دیتے ہیں تو پولیس کا کہنا ہے کیا بک کرنے کیا گئے تھے تو یہ ایسی کے کمروں میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں سوال بڑا ہے رکھیں چھوڑے سے بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی آئی پیل پان مسالہ اس میں ہے شیموگا کی مشہور سپاڑی کیرل کے باغوں سے الائچی سولن کے جنگلوں سے اتپا دے شد کتھا اصلی پھولوں کی خوشبو اور پیور چندن کے تیل سے نرمد 0% نکوٹین 0% طوبے کو یک آئی پیل پان مسالہ کورونا سنکٹ کال میں کے نیوز انڈیا کی دیشواسیوں سے اپیل ہے کہ ہم چاہتی دھرم کو بھول کر کورونا کو ہرانے میں ایک ساتھ کھڑے ہو ضرورت مندوں کی مدد کریں کورونا کے خلاب جنگ میں ہم اپنا یوگدان دیں ہم سب مل کر لڑیں گے اور مل کر جیتیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی برکے بعد آپ کا سواگت ہے تو راجدھانی میں عوید خنن والوں کا دب دبا ہے یہ خبر دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور ہماری ٹیم پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہم ہر خبر کو پرمکتہ سے دکھاتے ہیں جہاں پہ عوید خنن ہو رہا ہے جہاں پہ بشنا چار اور ہر چیز آپ کو دکھاتے ہیں لیکن شاید یہ پرشاثنی کملے کو پچھ نہیں رہا ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ زمینی حقیقت آپ کے سامنے آئے جس کو لے کر ہماری ٹیم پر حملے کرنے کی کوشش کی گئی ہے انکیت تیواری اس وقت دوسائی کا انس تھانے کے پاس کھڑے ہوئے انکیت یہ کیا ایسو سے آپ کی بات ہوئی درمیند کشواہ سے پوچھا آپ نے کہ جب آپ کہہ رہے ہو کہ آپ وہاں پہ کیوں جاج کرنے گئے سے تو آپ نے پوچھا کہ آپ تھانے میں بیٹھ کے کیا کرتے ہو ڈی دیکھیں آریش ہم نے ایسو سے بھی بات کری تو ایسو نے ہم سے بھی گول بات کری اور اس پورے معاملے پر ہمارے سمباد جاتا ہے جو سفی انہوں نے بھی بات کری ڈی سی پی اس جو رائی سکتا رہا ہے ان سے بات کری ڈی سی پی صاحب آپ نے بات کرے ڈی سی پی ساپ سے پورے معاملے ڈھٹنا کرنے جانے جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی